بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آئیے آپ کو جگہ کی زیارت کرواتے ہیں جہاں پر مدینہ پاک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کی قرآنی چیزیں موجود ہیں سونے کے سکھے پرتن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ جو قرآن پاک خطروں پر دیکھتے تھے گل چیزوں کی زیارت کرواتے ہیں ہماری قرآن مدینہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد ناظرین آج آپ کو مدینہ پاک میں بڑی خوبصورت جگہ کی زیارت کروانے لگے ہیں یہاں پر آقے کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بہت سی چیزیں موجود ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علم اجمعین کے دور کی کافی اشیاء موجود ہیں آئیے آپ کو باری باری ان چیزوں کا دیدار کرواتے ہیں جنہوں نے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا یہ میوزیم مدینہ پاک میں موجود ہے اور حرم شریف کے بالکل قریب ہے آپ باب السلام سے حرم شریف سے باہر نکلیں تو کسی سے بھی پوچھ لیں کہ میں نے پرانے ریلوے اسٹیشن جانا ہے جو ترکی دور میں بنا تھا ترکی کے دار الحکومت استمبول سے ٹرین مدینہ پاک میں آیا کرتی اور مسافر یا حجاج کرام ٹرین کے ذریعے مدینہ پاک میں آیا کرتے تھے بڑی سہولت تھی لوگوں کو لیکن جب حکومت ختم ہوئی ترکیوں کی تو اس کے بعد اس ریلوے اسٹیشن کو بند کر دیا گیا اب سعودی حکومت نے نیا ریلوے اسٹیشن بنایا ہے جہاں پر میٹرو گاڑیاں آتی ہیں اس ریلوے اسٹیشن کو سعودی حکومت نے میوزیم میں بدل دیا ہے اور یہاں پر اتنی خوبصورت چیزوں کو جمع کیا گیا آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے یہ اب آپ سکے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھئے سونے کے سکے بھی موجود ہیں چاندی کے بھی ہیں اور یہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان پتھروں پر قرآن پاک لکھا جایا کرتا تھا اور یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبوی شریف کو خوشبودار کرنے کے لیے خوشبودار لکڑیاں ہیں جو ابھی آپ نے دیکھیں اور یہ حرم شریف کے چراغ ہیں پرانے جو حضور کے دور میں مسجد نبوی شریف کو روشن کیا کرتے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمان کا جو ہے وہ لکڑی ہے اور یہ جو پتھر جن پر صحابہ اکرام قرآن مجید فرقان حمید لکھا کرتے تھے سعودی حکومت نے تمام پتھروں کو جمع کیا اور اس میوزیم میں لا کر رکھ دیا اور عوام الناس کو ان کا دیدار کرنا بہت آسان ہے اور انہوں نے اجازت دی ہے کہ جو بھی حجاج آئیں وہ ان تمام اشیاء کی زیارت کر سکیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہیں صحابہ اکرام سے منصوب ہیں اور ہر چیز جو آپ کو نظر آئے گی اس کی نیچے اس کی ہسٹری لازمی لکھی ہوگی جیسا کہ یہ دیکھئے یہ پانچمیں صدی کا قرآن پاک جو تابعین تبا تابعین کے دور کا ہے یہ جو قرآن پاک یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام اکثر و بیشتر قرآن پاک پتھروں پر لکھا کرتے تھے یہ حرم شریف کے تمام یعنی پانی پلانے والے برطن حرم شریف میں چراغا کرنے والے برطن ہر چیز جو حرم شریف سے منصوب ہے وہ سعودی حکومت نے یہاں پر جمع کی ہے جدید دور میں بھی جو قرآن پاک بنے ان کا بھی انہوں نے دیدار کروایا اور آیات مقدسہ جو پتھروں پر لکھی گئی ہیں ان تمام آیات کا بھی تفصیل سے نیچے ان کا ذکر کیا جاتا ہے یہ پوری صورت مبارکہ کسی صحابی رسول نے لکھی تھی اور یاد رکھیے گا یہ وہ پتھر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مبارک کر چکے ہیں یہ سعودی حکومت نے ترکی دور میں جو تصویریں کھینچی گئی حرم شریف کی ان کو بھی یہاں رکھا گیا ہے کہ لوگ ان کا بھی دیدار کر سکیں کہ حرم شریف پہلے کیسے ہوا کرتا تھا اور جس طرح جیسے جیسے دور گزرا حرم شریف کی توسیع ہوئی یہ مدینہ پاک میں پانی جمع کرنے کا پرانا نظام اس تصفیر میں دکھایا گیا ہے کہ مدینہ پاک میں لوگ اس طرح پانی جمع کیا کرتے یہ بہت بڑا ایک جو تھا وہ طلاب بنایا گیا تھا مسنوی اور بارش کا پانی یہاں جمع ہوتا اور پورا سال مدینہ پاک کے رہنے والے اس طلاب سے پانی پیا کرتے اور اپنے جانوروں کو بھی انہی طلابوں سے وہ سیراب کیا کرتے اور کھیتی باڑی بھی انہی طلابوں سے ہوا کرتی تھی ترکی دور میں کافی مدینہ پاک ترقی پر تھا یعنی عام شہروں کے لحاظ سے مدینہ پاک کو کافی ترقی دی گئی تھی یہاں پر آپاشی کا نظام پانی جمع کرنے کا نظام اور حرم شریف میں مختلف پوری دنیا سے اشیاء کو جو بہترین ترقی یافتہ اشیاء ہوتی ان کو جمع کیا جاتا جس طرح اب سعودی حکومت حرم شریف کی طرح بہت توجہ دیتی ہے دنیا کا بہترین نظام جو آج کل حرم شریف میں ایسی کی صورت میں یا نیچے پتھروں کی صورت میں جیسا کہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہوگا کہ حرم شریف میں وہ پتھر لگا ہے جو سورج کی روشنی میں گھرم نہیں ہوتا یعنی جدید دور میں حرم شریف میں جو بھی حکومت آئی پہلے ترکیوں کی اب جو ہے سعودیوں کی اپنی حکومت ہے تو پوری دنیا سے جو جدید ترین چیزیں ہوتی ہیں ان کو حرم شریف کے لیے چنا جاتا ہے یہ بھی ڈھال اور تلوار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہیں اور یہ بعد میں جب سعودی حکومت آنے سے کچھ عرصہ قبل یہ جو آخری دور میں ترکیوں کا آخری جو گورنر تھا یہ اس کی جو ہیں وہ انہوں نے پندوقیں رکھی ہوئی ہیں یہ بھی دکھائی جاتی ہیں کہ یہ بھی حرم شریف کی حفاظت کے لیے فوجیوں کے پاس ہوا کرتی تھی یہ حرم شریف کی تعمیر میں جنہوں جنہوں نے حصہ لیا ان کی تصویروں کو بھی سعودی حکومت نے جمع کیا ہے کہ ان ان لوگوں نے حرم شریف کی تعمیر میں حصہ لیا پرانی تعمیر جو ترکیوں دور میں ہوئی ان کی تصویر بھی موجود ہے اور جو سعودی حکومت نے تعمیر کی انہوں جنہوں نے حصہ لیا ان کی تصویریں بھی اس میوزیم میں موجود ہیں یہ جدید دور میں یہ کشیدہ کاری کے پتھر یہ بھی میوزیم میں رکھے گئے ہیں تو یعنی کمال کا میوزیم ہے اگر آپ حرم شریف مدینہ پاک جائیں تو لازمی اس میوزیم کا دیدار کریں یہ حرم شریف کی پرانی ٹوٹیاں یہ حرم شریف میں پرانے پانی پلانے والے برطن تو بڑا ہی نہایت آسان ہے یہاں آنا اور بالکل فری ہے اس کا دیدار کرنا صبح آٹھ بجے سے مغرب تک یہ میوزیم کھلا ہوتا ہے آپ گروپ کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں خواتین بھی آ سکتی ہیں بچے بھی آ سکتے ہیں تو جو بھی آنا چاہے وہ اس میوزیم کا دیدار کر سکتا ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب کافی اشیاء موجود ہیں جن کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان مقدس اشیاء کی بار بار ان کا دیکھنا اور ان کی حاضری نصیب فرمائے آمین الہی آمین موسیقی